پنجاب کابینہ نے بائیس گاڑیوں کو نلام کرنے کی منظوری دے دی دس گاڑیاں وی آئی پی پروٹوکول اور چھ گاڑیاں پولیس سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوں گی نئی لیبر پالیسی کی بھی منظوری محکمہ بھرتیوں کے لیے کابینہ سے منظوری لیں گے کابینہ اجلاس میں بڑے فیصلیں پنجاب کے لیے بڑی خبر نئی بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ سرکاری محکموں میں پندرہ ہزار ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا محکمہ سکول، سہت، آپاشی اور مواصلات کے محکموں میں گریڈ ایک سے سولہ تک ملازمین بھرتی ہوں گے شہری خبردار ہوشیار، سڑکوں پر نزب، سپیڈ، ریڈار، کیمری آج سے ہی چلان کے لیے تیار اشارے سے پچیس میٹر پہلے جس لین میں ہیں اسی میں رہیں ورنہ چالان بھنیں، کینال روڈ پر ستر کلومیٹر فی گھنٹا مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ اور مین بولیوارڈ گل بگ پر ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا حد رفتار مقرر بجٹ منظور نہ ہوا، ادائیگیاں کیسے کریں؟ الڈی اے نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور انچ چین منصوبے کے ٹھیک اداروں کو دس ارب سنتالیس کروڑ کی ادائیگی رک گئی سپریم کورٹ کی واجبات ادا کرنے کی ڈیڈ لائن میں صرف چار روز باقی الڈی اے انتظامیاں پریشان تبدیلی سرکار کے تین ماہ مکمل شہر کی پانچ منڈیاں تاحال شیئرمینوں سے محروم غیر فعال آرتیوں کا مافیہ سرگرم، مہنگائی کا جن کابو سے باہر سبجیوں اور پھنوں کے من مانے ریٹس حکومتی وعدہ کے باوجود قیدیوں کو رہائی نہ ملی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محکمہ داخلہ نے قیدیوں کی سزا میں دو ماہ کی رعایت کا اعلان کیا خصوصی مافی کے مستحق دو سو ستر میں سے صرف سات قیدی رہا ہو سکے شہریوں کے لیے بڑی خوشقبری گرینڈ مسجد بحریہ ٹاؤن میں نبی افاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت ملک بھر سے ہزاروں افراد دیدار کی سعادت حاصل کریں گے نماز جمعہ کے بعد سے اثر تک زیارت کرائی جائے گی نواز شریف کی رائیون تبلیغی مرکز آمد مولانا حاجی عبدالوحاب کی وفات پر تازیت فاتح خانی کی نواز شریف کا کہنا ہے کہ مولانا عبدالوحاب کی رہلت مسلمانوں کے لیے بڑا نقصان ہے سوائی وزیر میاں اسلام اقبال کا پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے دفتر کا دورہ اجلاس کی صدا رکھی ہنرمند نوجوانوں کو آسان شرائط پر کرزوں کی فراہمی کے پروگرام پر پیش رفت بارے بریفنگ ہنرمند نوجوانوں کو آسان اکساس پر تیس لاکھ روپے کے کرزے دیے جائیں گے وزیر سنت پنجاب لاہور پولیس ہتکڑیوں سے محروم ملزمان رسیوں سے باندھ کر کینٹ کے چہری میں پیش شمالی چاؤنی پولیس نے چھے ملزمان کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا لارڈ میر کنڈل اٹارڈ مبشر جاوید کے ساتھ غیر ملکی دورے بیکار گئے دو سال میں لاہور کا دنیا کے کسی بھی شہر کے ساتھ سسٹر سٹی کا موہدہ نہ ہو سکا سمنباد میں غزاری روڈ پر ال ڈی اے کی کاروائی غیر قانونی اور بغیر نقشہ تعمیر ارتی سنبلاک کو سربمہور کر دیا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی کا پچیس ماہ کانوکیشن دو ہزار دو سو تریسٹر طلبہ میں اسنا تقسیم گورنر پنجاب چودری سرور نے طلبہ کو گولڈ میڈل سے نوازا